ایسا ویڈیو ہیلو جائے کیا حال آپ سب لوگوں کا میجے کی سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کے ساتھ دوبارہ سے ایک نئی ویڈیو لے کرے میں حاضر ہو گئی ہوں آپ کی دوست مہدھوری میرا جس دوسر دماغ رہا ہے ان لوگوں کی شادی دیکھ کے آپ کو جیسے لگتے ہیں یہ عباس سویر کی شادی ہو رہی ہے تو شادی میں کیا ہو رہی ہے تھال بج رہی ہے تو اب دیکھیں ایک ڈھول کی ہوتی ہے ڈھول ہوتا ہے مہندی پہ نا وہ بجائے جاتا ہے اب یہ اٹھا کے پرات بجائے پرات بجائے جا رہی ہے مطلب اتنا ہی لوگ یوٹیوب سے کمائی کر رہے ہیں کہ سب کا حق مار رہے ہیں لوگ ہیں جو اور زیادہ چینل جن کے چار رہے ہیں جو بھی اپنی چینل چلا رہے ہیں ویوز بغیرہ سب کو چاہیے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگوں نے اپنے ہی گھر کے بچہ بچہ جو بھی ان کے پیدا بھی نہیں نہ ہوا انہوں نے اس کا بھی چینل پہلے سے بناکے رکھ لیے کہ یہ پیدا ہوگا تھا اس کو ہم یہ چینل دیں گے مطلب کمائی کھا رہے ہیں رج رج کے کھا رہے ہیں اور رج رج کے کمائی کھانے کے باوجود بھی یہ لوگ میں اتنا ہنسلہ اتنا کا دل نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک ڈھول والا یا ڈھول کی ہی بجالیں انہوں نے پرات بجائے نہیں ہے بچے ان کے پرات بجائے تھوھھو تھوھھو گانے گا رہے ہیں پاندو ہے تو پینڈو ہونے کے اپنا صحیح سبود بھی دے رہے ہیں ہم پک پیور پینڈو ہے اور ہم پراتے بجاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈھول والا بجوہ بھی لیتے کیا لے لیتا پانسو لے لیتا زیادہ کتنا لے لیتا ہزار پیا لے لیتا دو ہزار لے لیتا کتنا لے لیتا کتنے کی لے لیتا ان کی تو جان کو مر رہی تھی اس لیے انہوں نے نہیں مگوائی ہے ڈھول والا ڈھول کی ہی نہیں مگوائی انہوں نے تو شادی بس بس کی ہی ہے اچھا جی ہے بابا سویر کی اب لوگ بات سن لیں جانتے پتہ یا پھر میں نے میوشنا پیار بھی بہت زیادہ بھائی بندہ پوچھے بھی تمہارے شادی ہوئی نہیں تھی اس کے ساتھ تمہیں اس سے اتنا زیادہ پیار تھا تو اس کا مطلب تمہارا کیا بچپن کا پیار تھا بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رہے ایسا میرا پیار ہے میوش سن سے کیا ہے پلیز میرا پیار کہیں تم بھول نہیں جانا رہے اچھا اگلی بات یہ کہ انہوں نے میوش جو کہ بچاری پینڈی کی عورتوں کو پتہ ہی ہوتا ہے گاؤں کی عورتوں کا پینڈو ٹائپ گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ بہت گاؤں کے لوگ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں تو جس کو بچاری کو خاص کو انگلیش انگلیش تو آتی ہے نہیں ہے بولنا وغیرہ بلکہ اس کی ویڈیو دیکھیں مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ نور ملائف میں انگلیش نہیں بولتے ہم لوگ پڑے لکھے ہیں آتا ہے ہم نے بولنا ہے باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں یہاں پر زبان ہی ہماری انگلیش ہے تو پھر بھی ہماری کوشش ہوتے کہ ہم بچوں کے ساتھ ہندی میں بات کریں گھر میں ہندی میں بات کریں کہ جتنی ہم زیادہ ہندی میں بات کریں کہ ہماری جو اپنی زبان ہے بچوں کو وہ زبان آئے گی لیکن وہ عورت ہے ایسی کہ ابھی تو اس کے رنگ دیکھیں گے آپ لوگوں یوٹیوب پہ آنا ہے ابھی تو اس نے ابھی تو آغاز ہے محبت کا آگیا کہ دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی تو اس نے آنا ہے اس نے اپنا لگ ایک چینل بنانا ہے اس پہ اس نے الگ سے اپنا ویلوگز روز کے اپلوڈ کرنی ہے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ہندی میں دوئیاں بھی مار لے ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا ہے ابھی تو تھینکیو سو مچ ہے وہ تھینکیو سو مچ ہے ایکچلی نا اس کے لفظ صرف بولنے کے لئے یہ ہی ہے میں نے جتنے بھی ویڈیوز دیکھی ہے اس میں اس نے یہ ہی بولا ہے تھینکیو سو مچ بیری تھینکیو سو مچ تھینکیو سو مچ اور اس کا جو بھائی ہے وہ فرنٹ واؤ فرنٹ واؤ بس یہ چار پانچ لفظ انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں اور یہ چار پانچ لفظ بھی وہ بولتے ہیں بہت خوشی کے ساتھ اور جی کیونکہ پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں تو ان کے خرطوں انہوں نے جگہ جگہ ان کے تو بوکس بھی جو ہوں گی نا اس میں تھینکیو سو مچ فرنٹ تھینکیو واؤ یہ ہی سب کچھ لکھا ہوگا بھائی دیکھیں اب انہوں نے مہنڈی تو کینی ہے گھر میں ذرا سے لگا لی فرنٹ سائٹ پہ بھی لگائی ہے واؤ بس مہنڈی انہوں نے لگا لی کوئی خاص انہوں نے چیز تو کینی ہے بس جو باس تھا اس کو تو شادی کا اتنا شوک تھا کہ وہ تو کرتا رات سے دن نہ ہو بس میری شادی ہو جائے اسے تو سب کچھ لائیا موبائل لائیا ان کی یوٹیوب کی جو ایک مہینے کی کمائی تھی نا چوڑیاں انگوٹھیاں وغیرہ لگا کے انہوں نے اس کو لگا دی میں وش کے لیے کہ میں وش کو میں نے پہلے دنی دو انگوٹھیاں دینی ہے ساتھ میں چوڑیاں دینی ہے ساتھ میں موبائل دینا ہے چلے موبائل تو ان کی ضرورت ہے کہ انہوں نے یوٹیوب کا چینل کھلوانا ہے اس کا کام پہ لگانا ہے انہوں نے اس کو لیکن باقی چیزیں آتے ہیں اس کو دینی سے تو اپنی زندگی میں ایک انگوٹھی نہیں دیکھی ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ جیسے ان کے حالات تھے تو اس نے تو ایک انگوٹھی نہیں دیکھی ہوگی زندگی میں اپنی تو اس کو تو آتے ہی بھائی دو دو انگوٹھیاں مل رہی ہیں چوڑیاں مل رہی ہیں اوپر سے پیار ہی بہت ہے بچپن کا پیار میں وش میرا بھولنے ہی جانا رہے ایسا تیرا پیار ہے پیار میں وش کو کیا ہے میں وش پیار میرا بھولنے ہی جانا رہے اچھا تھی خیر اگلی بات یہ کہ اب آس بیر بہت زیادہ خوشی سے اپنی شادی کی تیاریوں میں زور اشور سے لگا ہوا تھا اور زور اشور سے تیاریوں میں اس نے فیشل وغیرہ بھی اپنے کرائے ہیں فیشل کراکت کو خاص فرق تو پڑھانی ہوگا لیکن کیا کرے بندہ اپنے طرف سے ہر کوئی کوشش تو کرتا ہےな تو کوشش اس نے کیا ہے کہ اپنی طرف سے اس نے ہر کوشش کیا تو کوشش کر کے مہارانی جی کو لینے جا رہے تھے تو مہارانی جی کو لے جاتے ہوئے تو انہوں نے یہ گانا چلایا ہی نہیں ہے کیونکہ چلانا بالکل بنتا تھا انہ کا تینوں کوڑی کینے چڑھ آیا پوٹنی دے دولا کینے بنایا پوٹنی دے پوٹنی کو پوٹ لینے جا رہا تھا اور خیر لے آیا وہ اس کو شادی کر کے تو اگر اس کو کہا جاتا ہے نا کہ شادی کی بغیر بھی تم اس کو لے آؤ تو وہ رات سے دن نہ لگاتا کہ کہتا ہے ابھی میرا نکاح پڑھاؤ اس سے تو میں اس کو لے آتا ہوں اٹھا کے بس میوش آنے چاہیے جب یہ سارا دن تو میوش 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 ہوتا رہتا تھا ان کی ہر ویڈیو میں یہ ایک معجز بھی لے کے آ رہے ہیں تو میوش کے لئے یہ ذکر ہو رہا ہے تو میوش نے ایک بھی کپڑا لٹکا ہے تو میوش نے ایک کپڑے لٹکا لٹکا کے تاروں پر دکھائیں آئے جو ہمیں لوگ کو تو ایک نئی بات پتہ چلیے کہ آپ لوگ کپڑے تاروں پر لٹکا لٹکا کے بھی دکھا سکتے ہیں ہم لوگ سے اتنی محنت کرتے تھے کپڑے تنی چیزوں سے پیک گفٹ یہ وہ وغیرہ وغیرہ کر کے ہم نے تو پتہ نہیں تھا کیسے ایک دار بھاندی جائے سہن میں اس سہن میں جا کے کپڑے لٹکا دیا جو ہم اور دکھا دیا جائے کہ ہم لوگ تو بہت سارے کپڑے لٹکیا ہیں اور کپڑے گیا تھے صرف سات اٹھ سور تھے کوئی جوتا ایک دو تھا تو بس جی انہوں کی شادی ہو گئی شادی پہ انہوں نے لگایا بھی ویسے بھی کیا ہے شادی پہ سب کچھ تو علی ویر نے ان کو چینل بنا کے دیا تھا علی ویر نے اس کا چینل چلایا تو انہوں نے وہی پیسے اکھٹھے کیے یا دوسری پہ شادی پہ لگا دی جو کہ انہوں نے پورے پھر بھی نہیں لگایا کیونکہ جتنی انکم ان کی ایک دن ایک مہینے کی آ رہی تھی نا یوٹیوب سے چار پانچ مہینے سے بھی زیادہ ہوئی ان کا یوٹیوب کا چینل چلایا ولیکن وہ انکم انہوں نے پوری نہیں لگای اپنی شادی پہ انہوں نے اس کی آدھی انکم بھی نہیں لگای کیونکہ انہوں نے کوئی اس کو کپڑے نہیں دی کہ جوتی نہیں دی یہ وہ بھائی دینے کے ضرورت بھی کیا تھی اب آس جی ہے نا ان کا بچپن کا پیار تو وہ ان کو لے دیں گے جا کے چیزیں تو جو وہ کہیں گی جس چیز پہ وہ ہاتھ رکھیں گی ان کو لے کے دیں گے تو اس لئے انہوں نے اپنا فضول پیسے اور ٹائم بالکل ضائع نہیں کیا کیونکہ انہوں نے تو پتا ہے وہاں پہ انہوں نے ایک بچپن کا عاشق بیٹھا ہے جس کو بچپن سے سے محبت ہے جو کہ آگے یہاں پہ ٹی وی پہ اپنے بہنوں کے سامنے کہہ رہا ہے بندہ پوچھے گاؤں کے لوگوں کو اتنی اککل آگئے پھر ہمارا شہر پر لگوں کو تو کیا ہی کر لینا چاہیے میں تو سمجھ نہیں آرہے کہ اتنی ہونسلے ایک بندہ ایک گھبر آتا ہے گھر لوگ کے سامنے اگر ایک پسند بھی اپنے بیوی کہنے سے نا ایک گھبر آتا ہے تو وہ دیکھیں ابھی تو اس کے ساتھ کے شادی بھی نہیں ہوئی جی تو اس کو کہنے لگے خیر ان لوگ کے مسئلے ہیں آگے دیکھیں آپ کیا کے ڈرامی آتے بھی تو میں آویش آنٹی نے چینل پہ بھی آنا ہے تو دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے آگے آگے خیر مجھے دیجئے احساس اور پھر ملوں گے آپ کی دوست مدود